ہائی پرینڈز ویلکم ٹو نیہاز ڈیلائٹس آج ہم بنائیں گے پاؤں باجی جو بہت ہی فیمس مانی جاتی ہے ممبئی کی تو بلکل ویسی بمبئیاں پیس رہی پاؤں باجی ہم بنائیں گے وہ بھی بلکل نئے انداز میں آج ہم ایسے طریقے سے پاؤں باجی بنائیں گے جو کبھی آپ نے پہلے دیکھانی ہوگا اور اگر ایک بار اس طریقے سے پاؤں باجی بنا لینا تو ہر بار یہی طریقے سے آپ پاؤں باجی بنائیں گے یہ میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتی ہوں تو امید کرتی ہوں آپ کو یہ ریسیپی ضرور اچھی لگے گی اور اگر اچھی لگے نا تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور اپنے پرینڈز ویڈ فیملی میں ضرور شیئر کریں اور میری چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیں اور بیل نوٹیفیکیشن ضرور سے آن کریں سبحان عوالiso Also اس پاوں باجی بنانے کے لیے میں نے یہاں پر آلو لیا ہے جسے میں نے بارئی ٹکڑوں میں کاٹ کر کے رکیا ہے ساتھ ہی میں نے گوبی لیا ہے اس کتھی میں نے بارئی ٹکڑوں میں کاٹ کر کے لیا ہے ساتھ ہم لیں گے تماٹہ اور پیال جسے بھی میں نے بارئی ٹکڑوں میں کاٹ کر کے رکا چاکندرہ ہڑ میر Appreciation اور لیں گی ہے بلکل باریک کٹ کری ہوئی شملا مرچ اور کچھ پروزن مٹر تو پاؤ باجی برنگی کی جس سکرک کے بارے میں میں نے آپ سے کہا تھا اس کے لیے ہم لیں گے ایک پریشور بکر جی ہاں ہم اسے پریشور بکر میں بنانے والے ہیں سب سے پہلے ہم لیں گے تقریباً دو ٹکل سپن آئل جیسے ہی آئل گرم ہوتا ہے اس میں ہم ہمارا پیاز ڈالیں گے جو میں نے لیا ہے تقریباً آدھا گف اسے ہم ساٹے کریں گے ہمیں اسے زیادہ نہیں پکانا بس تھوڑا سا ڈاستنگ جیسا ہو جائے تب تک ہم اسے پکا لیں گے یہ دیکھیں بلکل ایسے جیسے ہی پیاز تھوڑا سا ساٹے ہو جائے اس میں ہم آدھا گف کے قریب علو ڈال دیں گے ساٹے ہی اس میں ہم آدھا گف کے قریب گوپی ڈال دیں گے کیونکہ ہم ساری چیزیں پریشر کوک کرنے والے ہیں تو اسے بارک ٹکڑوں میں کٹ کرنا بہت ضروری ہے گوپی کے بعد ہم تھوڑا سا چکندر ڈالیں گے تقریباً میں نے دو ٹیبل سپون کی قریب لیا ہے اور میں نے یہاں پر ہری میرشویں ڈالی ہے یہ ساری چیزوں سے میں نے دو سفنگ پاوم باجو کی بنائی ہوئی ہے اگر آپ کونٹیٹی بڑھانا چاہتے ہیں تو ساری ہی چیزوں کی کونٹیٹی آپ ڈبل کرتے ہیں اب ہم اس میں ڈالیں گے ایک کپ کے قریب ٹماٹر یہ بھی میں نے بارک ٹکڑوں میں کٹ کر کے رکھا ہوا ہے ساری چیزوں کو ہم اچھے سے ملا لیں گے کنی لوگ پاوم باجو میں لوکی ڈالہ بھی پسند کرتے ہیں تو اگر آپ لوکی ڈالنا چاہتے ہیں تو اسی سکیز پر لوکی ڈال سکتے ہیں میں نے یہاں پر نہیں لی ہوئی ہے ساتھی ہم یہاں پر سواد انسان نمک ڈال دیں گے اور آدھا کپ کے قریب ہم اس میں پانی ڈال دیں گے اسے اچھے سے ملا لیں گے فرنسز شورٹ کٹ طریقے سے آپ پاوم باجی بنانا ضرور اور ہاں مجھے کامنٹ کر کے ضرور سکنا کی آپ کی پاوم باجی کیسی بنی ہے اب ہم پرشور گوکر کا ڈکن لگا دیں گے مسل چٹ کریں گے اور دو مسل آنے تک ہم اسے پکا لیں گے یہاں پر میں نے پاوم باجی کی دو سرین بنائی ہے تو میری سبزیاں تو دو وسل تک پک جائے گی اگر آپ نے کونٹٹی زیادہ بنائی ہے تو آپ کو چھار سر تک پکانا ہوگا تو یہاں پر ہماری دو وسل ہو گئی ہے اب ہم کوکر کو تھوڑا دھنگا ہونے دیں گے اور تب تک ایک کڑھائی لے لیں گے اس میں ہم ڈالیں گے ایک ٹیبل سپن آئل اور ایک ٹیبل سپن بٹر اسے تھوڑا سا ہم گرم کرنے دیں گے فرنس بٹر آپ اپنے چوئس کے حساب سے کمیا زیادہ لے سکتے ہیں اس میں ہم بارک کٹ کری ہوئی شملا میں چادہ کب کے قریب ڈال دیں گے اسے اچھے سے ساٹے کریں گے فرنس اگر آپ پاؤ باجی کی گیلریز کو کم کرنا چاہتے ہیں تو پریشر کو کرتے وقت ہم نے آئل میں پیاز بنا تھا تو آئل کی جگہ پر آپ گھر کا بنا ہوا گی لے سکتے ہیں اور یہاں پر بٹر سپن کر کے آپ ایک ٹیسپن کے قریب گی بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور دو چمچ گی میں آپ کی پاؤ باجی بن کر ریٹی ہو جائے گی اور وہ بھی ٹیسٹ میں کوئی بھی کمپرمائز کرے بینا یہاں پر میں نے ونفوت کب کے قریب مطر بھی دیا ہوا ہے جب تک ہمارے پیاز اور مطر دوٹن ہو رہے ہیں ہم ہمارا ککک چٹ کر لیتے ہیں یہ بلکل بھنڈا ہو گیا ہے سبزیاں دیکھیں آپ بلکل اچھے سکتے کک ہو گئی ہے اس میں ہم بڑا سا پانی اور ایڈ کریں گے پانی اس میں آپ دیان سے دالیے گا اب پاؤ باجی جیزے کنسسٹنسی لانے کے لیے ہمیں صرف بلینڈ کریں گے میں نے یہاں پر ہینڈ بلینڈر یوز کیا ہوا ہے بلینڈ کرتے وقت اب زیادہ بلینڈ مت کر جائے گا بلکل ایسے کنسسٹنسی ہمیں رکھنی ہوگی یہ بلکل تیار ہے یہاں ہمارے مطر شملہ میچ بھی ریڈی ہے یہاں میں نے ایک ٹیبل سپون کی قریب لیسن اور ثابت لال میچ کی چٹنی ایڈ کی ہوئی ہے پرنس تیسٹی پاؤ باجی بنانے کے لیے اس چٹنی کو بلکل اسکپ مت کیجئے گا یہاں پر میں نے دو ٹیبل سپون کی قریب پاؤ باجی مطالع ایڈ کیا ہوا ہے اور ہم ڈالیں گے ایک ٹی سپون کی قریب لال میچ کا پاوڈر اسے اچھے سے ساٹے کرنا ہے لال میچ کی چٹنی بنانے کے لیے آٹھ سے دس کریں لیسن کی اور پاٹھ سے چھے سوٹی لال میچ کو بھگو کر نمک کے ساتھ مکسی گرینڈر میں بس پیس لینا ہے آپ کا چٹنی ریڈی ہو جائے گا ان مسالوں کو آدھی منٹ تک بھوننے کے بعد ہم دو سے تین چمد جتنا پانی ایڈ کریں گے تاکہ مسالے جلنا جائے فرنس مٹر اور شملہ میچ کو ہم اوورکوک نہیں کریں گے یہ تھوڑے سے کرنچی ہی اچھے لگتے ہیں اب اس میں ہم ہمارے ویجیٹیبلز ایڈ کر دیں گے جو ہم نے بلینڈ کر کے رکھے ہوئے تھے ایسے تو ساری چیزیں پکی ہوئی ہیں پر ہم نے ابھی جو پاؤ باجی مسالہ اور لیسن کی چٹنی ایڈ کی ہے نا وہ اچھے سے سبزیوں کے ساتھ گھر میں چاہے تب تک ہم اسے تھوڑا اور پکا لیں گے اس میں تھوڑا سا اوبال آنے دیں گے آپ چاہے تو اسے ڈھک کر بھی پکا سکتے ہیں ہم یہاں پر ڈھک کر اسے پکا لیں گے گیس کی فلیم بلکل لو کر دیں گے اور وز دو سے تین میٹ میں ہماری پاؤ باجی ریڈی ہو جائے گی یہ دیکھئے یہ ہماری پاؤ باجی بلکل ریڈی ہے اسے اچھے سے بس ایک بار ملا لیں گے یہ شارٹ کٹ میٹھر سے آپ پاؤ باجی ضرور بنائیے گا آپ کو بہت پسند آئے گی اس سٹیج پر آپ تھوڑا سا بٹر آٹ کر سکتے ہیں ہماری پاؤ باجی بلکل ریڈی ہے میں یہاں پہ بٹر آٹ نہیں کروں گی میں ایک بٹن میں اسے نکال کر اوپر سے ایسے سر کرنے گی اب ہم پاؤ باجی کے ساتھ سر کرنے کے لیے پاؤ کو سکھ لیں گے اسے اچھے سے بٹر سے کوٹ کریں گے ساتھ ہی ہم اس میں تھوڑا سا پاؤ باجی مسالہ سنکال کریں گے اور کچھ دھنیا اس میں ڈالیں گے اور اسے اچھے سے سکھ لیں گے پرنس پاؤ میں بٹر لگانے میں بلکل بھی کنجوسی مت کیجئے گا ہم اوپر کی طرف بھی تھوڑا سا بٹر لگائیں گے مسالہ لگائیں گے اور دھوڑی سی دھنیا پتہ بھی ایڈ کریں گے اور ہمارا پاؤں ٹیڈی ہے اب ہم اسے سرک کریں گے تو یہ دیکھئے آپ پاؤ باجی کی کنسسٹنسی کتنی پرفیکٹ بنی ہے اسے ہم پیاس ٹیمیٹر کے سیلیڈ اور نیمو کے ساتھ سرک کریں گے جیسے کی ریسٹرینٹ میں ملتی ہے اوپر سے بٹر ڈالنا نہ بھولے اور میری چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تینک یو پھر ملیں گے